اسلام علیکم ڈیر کینڈیڈیٹس آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ جی ڈی پائلٹ اور اے ایف این ایس کی ویکنسیز کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ جوبز کب آ رہی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ بیسٹ پریپیریشن کیسے کر سکتے ہیں جوبز کب آ رہی ہیں کیسے اپلائے کرنا ہے ساتھ میں کون کونسے سٹوڈنٹس الیجیبل ہیں کیا آپ کی کولیفکیشن ہونے چاہیے ایچ اینڈ ایوریتنگ اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ گائیڈ کے جائے گا لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈس ایپ کلاسیز کو آن لائن کلاسیز کو لے سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن آل ٹپس ٹرکس انیشیل ٹیسٹ فل پریپیریشن میڈیکل ٹیسٹ ریکوڈڈ فرم میں لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کے جاتے ہیں اور یہ نمبر آپ کو ویڈس ایپ پر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ پریپیریشن کے لیے ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کورس باہر کر سکتے ہیں جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو ہمارے چینل پر مل لیا گی ساتھ میں پریپیریشن کیسے ہوتی ہے اے فنس کی ہوتی ہے لیڈی کی ایڈیڈ کورس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جی ڈی پائلٹ ہوتی ہے لوجسٹکس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر بات کرڈیتے ہیں کہ آپ لوگ ماڈرک کے بعد آپ لوگ اے ف اے ف اے س اور اس کے علاوہ جو دوسری بات کر لیتے ہیں آپ لوگ میٹرک میں ہیں تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اپلائننگ کر سکتے ہیں آپ لوگ اکیڈمی جوائن کر کے ان لائن پرپریشن کا آغاز کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سٹورینٹس ہمارے کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹرینجرز کے اور آرمی والے جو ہوتے ہیں وہاں پر سولجر ان کے کافی بچے اور کافی سٹورینٹس ہمارے پاس پرپریشن کر رہی ہوتے ہیں میٹرک کے بعد بھی اگر آپ لوگ نائن ٹین میں ہیں تب بھی اپنی پرپریشن کا آغاز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ لوگ ہماری اگر آپ لوگ ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں نائن ٹین فرسٹ یا سیکنڈ ڈیر کے اندر پھر بھی آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سپیسپیک انہی سبجیکٹس کی پرپریشن کروائیں گے آپ کی اس پرپریشن کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آرمی کے اندر ٹھیک ہے آپ لوگ نائن ٹین فرسٹ یا سیکنڈ ڈیر سے ہم سٹارٹ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو صرف انہی سبجیکٹس کو پڑھائیں گے باقی آپ لوگ اپنے کولیجز وغیرہ سے پڑھ سکتے ہیں سبجیکٹس کو تو یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میٹرک کے بعد آپ لوگ پرپریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فرسٹ یا کے اگزام ہو چکے ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کیسے کرنا ہے ہم اپنے سٹوڈنٹس کا خود اپلائے کر دیتے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جتنے بھی آپ یہ جو ہمارا وٹس اپ نمبر ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ڈیٹیل میں کونٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کو پھر اپلائے کرنے کی کل بھی ٹینشن نہیں ہوگی ساتھ میں آپ کے ہندر پرسنٹ پرپریشن ہو جائے گی اس میں چانس بوت ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ بیس پرپریشن کر کے دیں اہم ہی بس اپنا جو چانس اس کو ویسنا کریں جائے ہو ٹیس دے کے فیل ہو کے آ دیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس آتے ہو ایسے ہوتے تو جاتے ہیں فیل ہو کے آتے ہیں پھر ہم سے کہتے ہیں سر کاش ہم پرپریشن کر لیتے ہیں تو آپ کو میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ لوگ لازمی پہلے پرپریشن کریں پھر جائیں اب بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کی اہم ہی گلاسز کا بہت question ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو گلاسز لگے ہوئے ہیں تو ڈیئر کینڈیڈیٹ اگر آپ کو گلاسز لگے ہوئے ہیں تو کوئی issue نہیں ہے اس کے اندر ہے فنس کے اندر آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ nursing ہے اس کے اندر اگر بہت زیادہ اندھا کہہ سکتے ہیں اس ٹائپ کا ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے بھٹ اگر آپ کو نورمل گلاسز لگے ہوئے ہیں تو آہ i think so no problem اور اس کے بعد آپ لوگ سیکنڈ ڈیئر کے اندر ہیں گریڈیویشن میں پڑھ رہے ہیں آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس میرے ایسے ہوتے ہیں اندر ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا ایدر پریپیشن کرتے ہیں ہم سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے اپنی ایڈیویشن کو چھوڑتے ہیں ایدر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے یہ بیسٹ اپورچنیٹی ہوتی ہے بیسٹ بیسٹ اپورچنیٹی ہوتی ہے تو اب میں آپ کے یہ کہوں گا ہم گیڈ کمیشن فورسز پر یا ایلیو لرننگ یوٹیوب چینل کی پلیلیس میں جا کے آپ لوگ اگر آپ کے ڈاؤٹ ہیں تو آپ لوگ ہم نے ڈیٹیل میں ہم سٹوڈنٹ کا قویشن بھی وہاں پر کلیئر کیا ہوا ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سارے قویشن وہاں پر ڈیٹیل میں بتائے ہوا ہے دوسری بات کر لیتے ہیں پائلٹ کے اندر بھی یہی ریکوائرمنٹس ہیں آپ سب کی ٹھیکے سٹوڈنٹس کی یہی چیزیں ہیں ایرنیٹکل انجینئرنگ میں بھی یہی چیزیں ہیں اور جو لیڈی گیڈڈ کورس ہوتا ہے وہ آفٹر گیڈی جویشن لیول ہوتا ہے اگر آپ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں آپ کسی مدبیہ سی ایس بیہ س آئیٹی وغیرہ یہ چیزیں آپ کلیر کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں پھر ٹھیک ہے تو دوسری سجیشن یہی ہے بیس پرپریشن کے لیے آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں گیڈ کمیشن فورسز جو ہماری اکیڈمی ہے پرپریشن کے لیے وہ جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جوائن کیا اور کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنا بیس دیتے ہیں اور آپ بھی اپنا بیس دیں گے کیونکہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے لیکن آپ کو اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کے ضرورت ہے جو کہ ہم آپ کو رائیڈ گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتے ہیں تو اب یہاں پر اندرول ہلاو میں اس کے بارے میں مزید نہیں کہنا چاہتا کچھ اتنا کافی آپ لوگوں کو اگر کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو آپ لوگ باقی چینل کا وزٹ کر کے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اب ایک چیز امپورٹنٹ یہاں پر جوبز کب آئیں گی ایف ایسی کے پیپرز ہونے والے ہیں ایف ایسی کے پیپرز کے فوراں بعد جوبز آ جاتی ہیں تو آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے یہ جوائن کر لیں اور ایک چیز یہاں میں بتا رہا ہوں میں اگر آپ لوگ دن کے پاس ایک سے دو دن ہیں دو سے تین دن بھی ہیں میکسیمم دو سے تین دن بھی ہیں آپ لوگ ہماری کلاسز یا ہمارا کورس بائی کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ لوگ دو دن کے اندر بھی ایک دن کے ڈیٹھ دن کے اندر بھی آپ لوگ پریپریشن کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بیسٹ دے سکتے ہیں اگر آپ واقعی میں سٹورنٹ ہیں لیکن میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ جتنا ٹائم زیادہ اس کو دیں پریکٹس کو دیں اتنا بیسٹ ہوتا ہے اور آپ کے سلیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو دبا دیں کیونکہ یہ میں ویڈیو گیٹ کمیشن فورسز پر بھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں اور میں یہ ہی ویڈیو اپنے ایلیو لرننگ پر بھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں یہ ویڈیو کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ساتھ میں اب یہاں پر میں آپ کو اوپر دکھا دوں اور ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا رہے گا پی ڈی ایف آپ لوگ اس کو ریڈ کر لینا ٹھیک ہے اور آپ لوگ یہاں پر وہ جب آپ مجھے میسیج کریں گیٹ کمیشن فورسز کے لیے آپ بتا دینا کہ سر ہم کیسے پرپیرشن کرنا چاہ رہے ہیں ہم نائنٹ میں ہیں ہم ٹینٹ میں ہیں ہم فرسٹ یر میں ہیں سیکنڈ یر میں ہیں اور ہم ایسے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ہم ایسے پرپیرشن کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو بیس پرپیرشن دے جائے گی انشاءاللہ باقی آپ کی اگر آپ کو یہ کوئیشن ہے کہ سر کیا ہمارا ہنڈر پرسنٹ ہنڈر ہنڈر پرسنٹ ایڈمیشن ہو جائے گا اس کا آنسر میں یہ کہوں گا یہ میں نہیں جانتا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا میں ہر سٹوڈین کو یہ کہتا ہوں بیٹا آپ اپنا بیس دے سکتے ہیں ہارڈ ورڈ کر سکتے ہیں دعا دے کر سکتے ہیں اس قلاب آپ کے حق میں کچھ نہیں باقی اللہ بہتر جانتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس قیسٹن کا بیار آپ کے آنسر مل گیا باقی اللہ حافظ